بسم اللہ الرحمن الرحیم امید ہے آپ سب خیرید سے ہوں گے اور ہم آپ کو فارمیسی ایسسٹنٹ یا فارمیسی ٹیکنیشن بی کٹیگری کے حوالے سے چند اہم باتیں بتاتے ہیں کہ آپ پانچ چھ سال یا سات سال کے وقفے کے بعد انتحان پاس کرتے ہیں بڑی محنت کے بعد آپ یہ ڈبلوما حاصل کرتے ہیں دو سالہ بی کٹیگری کا لیکن اس کے خلاف پورے پنجاب میں یہ مہم چل رہی ہے کہ اس پر شیڈول جی لاغو کر دیا پی ایش سی کی ٹی میں چڑھائی کر کے بھیج دی گئی ہیں تو یہ اس کا مستقبل خطرے میں نظر آتا ہے کیونکہ ان کی نمائندگی کسی جگہ پر بھی نہیں ہے کسی فارم پر بھی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے تو ہم نے یہ پروگرام بنایا پنجاب لیور پر کے بی کٹیگری ہالڈرز کے لیے کچھ تحفظات جو ہیں ان کے ان پر کام کیا جائے تو ہمارا پچھلے دنوں میں یہ گگو منڈی میں ایک کنونشن بھی ہوا تھا جس میں اسی بات پر زور دیا گیا کہ بی کٹیگری ہالڈرز کے حقوق کا تحفظ کیا جائے تو اس حوالے سے ہم نے ایک ورک شروع کیا ہے اپنے زلہ بھاولنگر سے ہم نے تمام تحصیلوں اور جتنے ٹاؤنز ہیں ان کے صدر اور سیکٹری یونینز کے یعنی میڈیکل سٹور یونینز کے صدر اور سیکٹریز کے نام اور ان کے نمبرز لے کر ایک گراف بنایا ہے جس کو ہم ادھر یا ادھر میں آپ کو دکھا دوں گا یہ وہ ہم نے بنایا ہے اسی طریقے سے جتنے سٹورنٹس یہ میری ویڈیوز دیکھیں گے یا جہاں تک یہ پہنچے گی وہ ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی اپنی یونینز کے ساتھ مل کر کام کریں اور ایک یہ گراف بنا لیں سارے کے سارے کہ ڈسٹرک صدر کون ہے اس کا سیکٹری کون ہے پھر تحصیل صدر اور سیکٹری اور اسی طرح ٹاؤنز کے حساب سے بھی صدر اور سیکٹریز کے نمبر اور نام ہم ان کے لکھ کر ایک پوری ایک فائل بنائیں اور وہ فائل کسی ذمہ دار بندے کے یعنی سپرد کریں جو ہمارے ساتھ اٹھائچ ہوگا اور آپ جتنے بھی ساتھی ہیں ٹوٹل کے ٹوٹل آپ ممبر کے طور پر شامل ہوں گے ممبر کے طور پر تصبر کی جائیں گے اور ہر زلہ سے تقریباً میرے ہر زلہ سے تقریباً تیس چالیس پچاس بلکہ اس سے بھی زیادہ سٹوڈنٹ موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنی یونین کے ساتھ مل کر اس پر ورک کریں تاکہ ہماری نمہندگی بہتر طریقے سے فارمیسی کانسل میں اگر کوئی معاملہ ہو تو وہاں پر جا کے حل کروایا جا سکے اور پی ایش سی کی طرف سے کوئی معاملہ ہو تو ان سے بات کی جا سکے اور اگر شیڈیول جی کے حوالے سے کوئی ایکشن ہوتا ہے تو اس حوالے سے بھی آپ کے حقوق کا تحفظ کیا جا سکے تو اس حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں تو یونینز کے حوالے سے جتنی بھی یونینز ہیں ان کو اکٹھا کرنے کے لیے ہمارے ساتھ شامل ہوں اور سب کو یہ یقین دلائیں کہ اگر ہماری نمہندگی اچھے طریقے سے پنجاب میں آئی تو انشاءاللہ ہمارے حقوق کا تحفظ کرے گی تو اس حوالے سے میں آپ کو ایندہ بھی اگاہ کرتا رہوں گا اور انشاءاللہ اپنے ساتھیوں سے بھی اس کی اگائی حاصل کرتے رہیے گا انشاءاللہ آپ کے حقوق کا تحفظ ضرور ہوگا والسلام